پالک کی سبجی کھا کر بوڑ ہو گئے ہو تو میں آج آپ کے لیے پالک کی بہتی ٹیشٹی اور مزیدار پراتے لے کر آئی ہوں جو کھانے میں بہتی ٹیشٹی ہے اور ساتھ ساتھ یہ صحت کے لیے بہتی فائدمند ہے بہتی ایزی طریقے سے یہ جو پراتا ہے بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کیے کے چاہیے تو چلیے بینا دیری کرتے ہوئے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پالک کی پراتا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک بول لے لی ہی اس کے بعد بول پہ آٹا ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ دو کپ آٹا ڈال دی ہے یعنی دو کٹوری آپ اپنے میجرمنٹ کپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو چمچ اویل ڈال دی ہے میں نے یہاں پہ ریفائنڈ ڈال دی ہے اور ان سے بھی کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے مکس کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ تورہ تورہ کر کے پانی ڈال دی ہے اور اچھی طرح سے ایک سوفٹ سا آٹا لگا لیں گے آٹے کو ہمیں زیادہ سکت بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ نرم بھی نہیں رکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھی طرح سے گوند لئی ہے آٹے کو اور ابھی دس پندرہ منٹ کے لئے اسے اس طرح سے ڈک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تب تک ہم اگلی تیاری کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے یہاں پہ پالک لے لئی ہے اور پالک کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دیا ہے ابھی پالک کی جو ڈنڈل ہے اس کو ہٹا دیں گے تو اس ریسیپی میں پالک کی ڈنڈل نہیں چاہیے ہمیں پالک کی جو پتے ہوتے ہیں وہ چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بھی ڈنڈل کو ہٹا دی ہے اور ابھی پالک کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو پالک کو ہمیں بارک بارک کٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو پالک کو ایک دم بارک بارک کٹ کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے سبھی پالک کو بارک بارک کٹ کر لی ہے تو ان کو ایک پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ہاں پر لے لی ہے ہارا پیاز یعنی کی سپرنگ أنین تو انہیں بھی اچھی طرح سے میں نے وش کر کے رکھ دی ہے اور ان کو بھی بار اگ بار اگ کٹ کر لیں گے تو ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں اس سے ہارا پیاز سے اس کا ٹیشٹ جو ہے بہت بریہا آتا ہے تو ان کو بار اگ بار اگ کٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں فرنس میں نے ہارا پیاز کو اچھی طرح سے کٹ کر لی ہوں اس کے بعد میں نے گیس کی اوپر ایک کرائی کو رکھ دیا ہے تو اور ایک تیاری کر لیتے ہیں چلیے تو ابھی ہمارا کرائے گرم ہو چکا ہے تو میں نہیں ہاں پہ ایک چمچ دیسی گی لے لی ہے وہ ڈال دیں گے اور گی کو تورہ میلٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں نہیں ہاں پہ دس پندرہ لیسن کی کلیے کو بھارک پر ایک کٹ کر لیے وہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہرہ پیاز کو کٹ کر رکھا تھا وہ ڈال دیں گے گیس کے فلم کو لوہی رکھیں گے نہیں تو ہمارا جو لیسن اور ہرہ پیاز ہے وہ جل جائے گا اور اس کے بعد میں نے لے لی ہے یہاں پہ چلی فلیکس یعنی کی کٹی ہوئی لال میرچ اور ان سے بھی کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور گیس کے فلم کو آف کر دیں گے لیسن اور ہرے پیاز کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کہنا ہے کیونکہ اس کا جو اوریجنل فریبار ہے وہ چاہیے ہمیں تو زیادہ فرائی کریں گے نا تو اس کا جو اوریجنل فریبار ہے وہ چلا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لی ہے اس کے بعد ہمارے ڈو کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دس پندرہ منٹ ہو چکا ہے ابھی ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھے طرح سے سیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہاتھ کے مدد سے اس طرح سے طورا مسل لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اس طرح سے چار باگ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا چار باگ کر لی ہے اور اس کے بعد میں نے ہپیچکلی اور بیلن لے لی ہے اور اس طرح سے ایک باگ کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس میں تھورہ آٹا اوپر سے لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کو بیل لیں گے تو ہم نارمل روٹی بناتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو بیل لینا ہے تو پہلے ہمیں اس طرح سے روٹی بیل لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے میں نے روٹی کو بیل لی ہے تو میں نے اس طرح کر کے سبھی روٹی کو بیل لی ہے اس کے بعد ہم نے جو لیسن اور ہرے پیاس کو فرائے کر کے رکھاتا نا اس کو اس طرح سے روٹی کے اوپر لگا لیں گے دیکھ سکتے ہیں فرنس میں نے لگا لی ہے روٹی کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے جو کاٹ کے رکھاتا پالک کو اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ جو ریسپی ہے نا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ہیلی بھی ہے تو میں کچھے پالک کا اس میں یوز کر رہی ہوں تو یہ صحت کے لیے بھی بہتی فائدہ مند ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چاکو لے لی ہے اور چاکو کی مدد سے اس کو اس طرح سے سائٹ میں سے دورہ کٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیان سے دیکھنا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو رول کر لیں گے تو اس کو کوم کی طرح اس کو اس طرح سے فولٹ کرتے جانا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو رول کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے چپٹا کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں بہتی ایزی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آٹا لگا لیں گے اور اس کو پھر سے بیل لیں گے تو یہ کین مانیے فرینڈز اس طرح سے بنا کر کانے سے بہتی ٹیسٹی لگے گا اور آپ لوگوں کے بچوں کو بھی بہتی ٹیسٹی لگے گا اور ہیلڈی بھی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بنا کر جرور دیجئے آپ کے گھر والے کو تو دیکھ سکتے ہیں نورمل ہم جو روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو بیل لی ہے تو اس کو ایک پلیٹ پر رکھ دیتے ہیں اور میں آپ کو پھر سے ایک دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ جو پراتا ہے اسے بنانا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر سے یہ لگا لی ہے اور میں نے پھر سے پھالک کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو چاکو کی مدد سے آپ کو اس طرح سے توڑا سا کٹ کے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے فولٹ کرتے جانا ہے بہت ہی ایزی ہے فرینڈز بہت ہی سمپل ہے آپ ایک بار اس کو بنا لیجئے تو آپ لوگوں کو ایزی لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے بنا لی ہے اس کے بعد پھر سے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے چپٹا کر دینا ہے تو دیکھا فرینڈز کتنا آسان ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر لگا دیں گے آٹا اور اسے پھر سے اچھی طرح سے بیل لیں گے تو اس طرح کر کے ہم سبھی پڑاٹے کو بنا لیں گے بہت ہی ایزی ہے فرینڈز تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے سبھی پڑاٹے کو بنا لی ہے تو چلیے ان کو ابھی سیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ گس کے اوپر ایک طوے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی ہمارا طاوہ گرم ہو چکا ہے تو ہم نے جو پڑاٹے بنا کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے طوے کو اوپر اور ان کو سیکھ لیں گے اچھی طرح سے تو تواہ آپ کا گرم ہونا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں ان کو پڑاٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ کو بھی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو گیس کے فرینڈز کو میں نے ہائی کر دی ہے اور ان کو اولٹ پڑاٹ کے ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے ان کو اچھی طرح سے سیکھ لی ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے گی آپ گی کے جگہ اوائل بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے گی کو لگا لیں گے دونوں طرف اور اس کو تھوڑا سا فرائی کرے لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اس کے دونوں طرف گی لگا لی ہے اور ابھی ہمارا ایک پراتا بن کر تیار ہے تو ان کو ایک پلیٹ پر نکال لیں گے اس کے بعد میں نے فیٹ سے اور ایک پراتے کو ڈال دی ہے اور ان کو بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے پہلے تو میں نے یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے ایک سائٹ سے سیکھ لی ہے اور دوسرے سائٹ کو بھی سیکھنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے فیٹ سے گی لگا لی ہے اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کرے لیں گے تو فرینس دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے سبھی پراتے کو بنا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرینس میں نے سبھی پراتے کو بنا لی ہے اور ایک پلیٹ پہ بھی نکال لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پردار ہمارا جو پالک کی پراتے ہیں وہ بن کر تیار ہیں یہ کین منیفرنس اندر سے بہتی سوفٹ اور باہر سے ایک دم کرسپی ہمارا جو پالک کا پراتا ہے وہ بن کر تیار ہیں میں آپ کو ایک کے دور کے دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ اس پراتے کو چٹنی کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں یا اچار کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں یا آپ ٹیمیٹو کیچپ کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں ٹیمیٹو سوس کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے تو آپ اس پالک کی پراتے کو دینار پر بھی کہا سکتے ہیں یا صبح کی ناشتے پر بھی کہا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے اور ہیلدی بھی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے پالک کی پراتے کو بنائیے اور انجوئی کیجئے میری ریسپی کو اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کیجئے اور کمنٹ بھی جرور کیجئے اور آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے بائی فرنس